آج کی تاریخ میں میں یہ مانن کے چلتا ہوں کہ دیش میں جو موڈ ہے ماحول ہے اس موڈ اور ماحول کو کانگریس پارٹی سمجھنے میں ناکام رہی ہے اور اس کو یہ بات احساس نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جن نرین مودی جی کے سامنے چناؤ کے میدان میں ہے ان نرین مودی جی کی تفسیہ کی طاقت اور پریشنم کا پرڈام کیا ہے آج نرین مودی جی جو ہے وہ کوئی پریوار کے پالنے سے پیدا ہو کر کے جو آپ نے کہا نا ڈائنیسٹی بلکل صحیح ہے ڈائنیسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ہاں کی جو ڈائنیسٹی ہے اور جو اور لوگ آپ نے نام بتا ہے کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ پرائی میسٹر بنے گا کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہمیں ایمپی کا ٹکٹ بھی ملے گا لیکن جو کانگریس پارٹی میں ڈائنیسٹی ہے وہ تیہ کرے گی اسے کہاں سے چناؤ لڑنا ہے وہ تیہ کرے گی کہ وہ پیسیڈن بنے گا کی نہیں بنے گا وہ تیہ کرے گا کہ اسے پردار منتری کا امیدوار بننا ہے کی نہیں بننا ہے تو آج آپ کہتے ہیں جی ہم دو سو سال کی سو سال کی پارٹی ہے گرانڈ ڈوڑ پارٹی کبھی ملک کی پارٹی تھی آج مہلے کی مہنگی ہو گئی ہے آج جو ہے وہ جن کے ساتھ آپ کہتے تھے کہ جو ہے وہ آواز ہم ایک ہے آج آپ کو ایک سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے ابھی اتر پردیش میں دیکھ رہا تھا اتر پردیش میں جو ہے وہ سامنتی سلطان اور سماجوادی ٹیپو دونوں سیٹ جو ہے وہ ایک سیٹ دو سیٹ کے بٹوارے نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اس چیزوں کو آپ ایکسپٹ کریے آپ موڈی بیشنگ کر کے یا موڈی جی کو آپ جو ہے وہ دش پرشار ان کے خلاف کر کے پر ان کو جو ہے وہ گھالی دے کر کے اپنا بھلا نہیں کر سکتے آپ کو اپنا بھلا کرنے کے لیے سکاراتمک رشناتمک سوچ کے ساتھ جو کچھ بھی آپ نے ان دس سالوں میں غلطیاں کی ہیں دیکھیں اب موڈی جی کو جنتہ نے جنادیش دیا ہے آپ نے جوال کا جمگھر ضرور اکھٹا کیا لیکن وہ بھی اب جنادیش کے پنگھر تک پہنچنے والا نہیں ہے سلسل میں ذرا رام مندر کا بھی بتا دیجئے رام مندر کہا جاتا ہے کانگریس کی طرف سے لگاتار کہ وہ چناب کو دیکھتے ہوئے ہیں اور لالکرشن آڈوانی جی کو بھارت رتن ملا وہ بھی چناب کو کہیں نہ کہیں دھیان میں رکھتا اس طرح کے عاروب بھی لگ رہے ہیں بہت بہت بات آتی ہے 1991 کے پلیسیزہ ورشیپ ایک کی دکھو جی جی اس سمیں شاید وہاں مکمنٹری رہوں گے آپ پارلیمنٹ میں تھے پلیس پلیسیزہ ورشیپ ایک دیکھیں ورشیپ جو ہے وہ بھائی ایکٹ نہیں ہوتی بلکہ بھائی فیکٹ ہوتی ہے میں مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے آپ جو ہے کسی بھی ویدیشی آکرملکاری کی کریمنل کمنل قرور کرتود پر کانونی جو ہے کوش نہیں دے سکتے اس کو اور اس دیش میں آپ جو ہے وہ اس دیش میں جو ہے وہ لگ بک اسی پرسنٹ سے زیادہ ہندو ہیں چھ لاک پیتالیس دار ٹیمپلز ہیں اور لگ بک بارہ کروڑ جو ہے وہ مسلمان ہیں چھ لاکھ مسجدیں ہیں تو اس دیش کا کہاں سیکولرزم خطرے میں ہو گیا جو کانگریس پارٹی اور جو ان کے جو سیکولر سوروہ چلہ چلہ کر کے لوگوں میں بھائی اور بھرم کا محول پیدا کر رہے ہیں اس لیے جو بھی ویدیشی آکرملکاریوں نے جو بھی کریمنل کمنل قرور کرتود کی ہے اس پہ قانونی جو ہے وہ کور نہیں ہوا ہو سکتا اس لیے میں نے کہا کہ پلیسز آپ ورشپ ایک سے نہیں بلکہ فیکٹ سے دیکھنی چاہیے دیگوی جی سنگھ جی نقفی صاحب ہمارے بس وقت کی تھوڑا کمی ہے ہمارے مہمان آ چکے ہیں بس آپ یہ بتا دیجئے سنگھ میں بس آپ سے ایک بات کہوں گا ہم سب رام بھکت ہیں اور میں جہاں کا رہنے والا ہوں اس کا نام بھی راگوگڑ ہے بات یہ ہے کہ پورے دیش میں سنگھ وی ایچ پی اور بھاچپا ایسا ماحول بنا رہی ہے جیسے کہ رام للا کو وہی لکھا ہی سے لے کے آئے ہیں اور اتنے آپ طاقتور ہیں رام للا کو آپ لے آئے ارے بھائی ویدیشوں سے بھگوڑے جو یہاں سے پیسہ لے کر گا ہے ان کو تو لے کے آجاتے ہیں دیپی جی جو آئیوجک تھے انہوں نے لیوینگ پلینگ فیلڈ دی تھی آپ کو بھی بلایا تھا لیکن آپ جو ہے وہ باؤنڈری کے اندر باہر سے باؤنسر کر رہے تھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے دو ہزار چوبیس میں کیا ہونے جا رہا ہے چناؤں میں کیا ہونے جا رہا ہے جو جنتا چاہے گی